بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی اصحاب سیدنا و مولانا محمد و علی ازواج سیدنا و مولانا محمد ببارک و سلم و صلو علیہ سیدرم میں دو ویسے دو بہت شار ہیں لیکن بڑے متبرک شار دو ہیں ایک مکہ اور مدینہ لیکن ایک تائف بھی ہیں نبی مکرم وہاں گئے تھے تو ان کے جو ہے تائف کے لوگوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہیں کی اور آپ کو جیسے پتا ہے حدیث و مبارک میں جبرائیل امین آئے انہوں نے کہا ان دو پہوڑوں کے برمیان کو پیس دوں لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں میں رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ تباہوں ان کی آل اولاد اسلام لائیے اور وہی وہ ان کی آل اولاد اسلام لائی تو کہا جاتا ہے کہ تبا تابین تھے اور وہ جو ہے ان دو الگ الگ شہروں میں رہتے تھے ایک مکہ ہے اور ایک طائف ہے تو جو مکہ کا شہر ہے وہ گرم ہے ٹپریچر بھی زیادہ ہے سورج کی تمازت بہت ہوتی ہے تو اس نے سوچا کہ یہ تو مطلب غیر آوادیزی زارن ہے اتنے زیادہ گرین ری نہیں ہے سبزہ بھی نہیں ہے اور ذرا گرم سا شہر ہے جبکہ طائف نخلستان ہے اور وہاں خجور کے بڑے باغات اور کھیت ہیں اور ہریالی ہے سبزہ ہے تو کیوں نہ میں یہ رمضان جو ہے وہاں جا کر گزاروں اور میں جو ہے سکون سے آرام سے غیر مشکت بغیر کسی مشکت کے میں آسانی سے روزے رکھ لوں گا اب مزید کی بات دیکھیں یہ ایک صحابی ہے یا تابعی ہے مفسرین کرام ان کا واقعہ درش کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کر مکہ سے طائف کی طرف چل پڑا ہے بے آئین ہی ایسا ایک واقعہ ایک مسلمان جو طائف میں اس کو پیش آتا ہے وہ کہتا ہے یار طائف پہ تو بڑا اچھا موسم ہے اور سبزہ بھی ہے گرین رانری بودھا بادی بھی ہو رہی ہے تو اللہ کے دین میں دین کی خدمت کرنے میں یا روزہ رکھنے میں یا دین کی خدمت کرنے میں مجھے مشکت کا بڑا مزا آتا ہے کہ میں مشکت کروں اور میں تکلیف جھیلو خدا کی رضا کی خاطر یہ دیکھا نا مجاہدین اللہ کی راستے میں جاتے ہیں اور اپنے جسر پر زخم کھاتے ہیں اپنا خون بہاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف اور موچ اور چوٹ اور کیا کہ آتا ہے اور گھر سے دور بغیر کھائے پیے ماں باپ جہے دوری کے باوجود اللہ کی خاطر مشکت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تکلیف و نفس ان اللہ وسا اے لوگوں میں نے تمہیں حض سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی اللہ تو نہیں رکھتا لیکن اگر ایک شخص اختیاری طور پر مشکت کرتا اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ قابل قبول ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی اس نے کیوں ایسا کیا تو یہی سیچویشن یہاں بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو طائف ہے یہ بڑا ٹھنڈا ہے تو میں مکہ جا کے روزے رکھتا ہوں تاکہ وہاں کی گرمی برداشت کروں بھوک پیاس پسینہ برداشت کروں اور جو ہے اللہ مجھے عجر زیادہ دے اور اللہ تعالیٰ میری عزمائش لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے نا زیادہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر میں کامل طریقے سے عمل کر سکوں تو وہ جو ہے آہ تعالیٰ سے مکہ آ رہا ہے اتفاق دیکھیں کہ ایک مکہ پر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے ویسی وہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے کیسے ہو اچھے ہو کہاں جا رہے ہو تو مکہ والا اسے کہہ رہا ہے کہ میں تو تعالیٰ جا رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے بڑی گرمی اور پسینہ ہے تو میں نے کہا ذرا جا کر آہ آہ تعالیٰ میں جو ہے گرم علاقہ ہے تھوڑا سا قریب آپ جائیں گے تو جو ہے مری آ جگہ اور ٹھنڈا اسی طرح پشاور میں بھی ہے تیراک کا اور یہ پشاور کا علاقہ مطلب ہر جگہ خدا نے یہ چیزیں سہلتے ہوں ہوئیاں کی ہوں یہ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں طائف تاکہ میں وہاں جو ہے سکون راحت سے روزہ رکھ سکو اسے پوچھتا ہے یہ مکہ والا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کہتا ہے بیری میں خود اس رمضان میں اس لیے مکہ جا رہا ہوں کہ وہاں گرمی ہے شدت ہے بھوک ہے پیاس ہے پسیدہ ہے اور تکلیف کے تحت میں ایک روزہ گزار سکو تاکہ میں ایک مشکت میں پڑھوں اللہ کی رضا کے خاطر دیکھ لیں یہ بھی قبول ہے وہ بھی قبول ہے تو ہم نے جو کہا کہ یار یہ رمضان ہے اور بھوک ہے اور بھائی کھانا نہیں ہے اور جناب مجڑبل محنت کرنی پڑتی ہے اور جناب گرمی آگئے اور سردی اگر میں بھوکا رہتا ہوں لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ رمضان میں لکھی کتاب پڑھنے کی بجائے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا لا یعنی قسم کی جو ہے نہ بہوس میں مصروف ہوتے ہیں کوئی جو ہے نہ اللیگل یا نیگیٹیویٹی کو استعمال کرتے ہوئے فیس بک یوز کر رہا تھا کوئی نیٹ یوز کر رہا تھا کوئی جنابی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں نے تو آپ نے جان بوجھ کر نیکیاں کرنی ہے جیسے نہیں کہتے ہیں ہمارے لوگ کہ جان بوجھ کر مجھے تو لڑائی پسند ہے میں تو جان بوجھ کے لڑتا ہوں دین کہتے ہیں یہ غلط ریویہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم کہو کہ میں جان بوجھ کے دن کی خدمت کرتا ہوں میں جان بوجھ کے روزے رکھتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ ہے روزہ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان بن مبارک کا یہ جو لمحہ میں ملا ہے ایام اممہ یہ چند دن ہے تھوڑے سے دن ہے پتہ بھی نہیں چلے گا پہلا عشرہ تو گزر گیا اب دوسرا عشرہ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے ختم ہوں گے قرآن پاک کے لوگ اس میں مصروف ہوں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر ذرائے بلی لہنت القدر کا سماع آئے گا اور عید کی تیاریاں ہوں گی تو کیا خوشی ہے مومن کے لیے کہ روح بھی پاک ہو رہی ہے جسم بھی پاک ہو رہا ہے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ بھی مویسر آ رہی ہے تو کہنے کا بطلب ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ ان دو شخصیات تابعین تھے یا صحابہ تھے اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن اتنا اغلباً یہ ہے کہ یہ صحابہ تھے یا تابعین تھے ان کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تائف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں ذرا نرمی ہے اور جو ہے نا آسانی سے روزے رکھوں گا لیکن اس کے مقابلے میں دوسری شخص کی پرسپشن دیکھیں وہ کہتے ہیں میں مکہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں مشکل سے روزے رکھ سکھوں کہ رمضان مبارک بیسیکلی فیزیکلی جسمانی طور پر اور سائنسی طور پر ایک انسان کو کیا فوائد مہیا کرتا ہے حضرات بہترم جب ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفیکلی یا فیزیکلی دیکھتے ہیں تو رمضان میں ہم اور مہینوں کے بنسبت کم کھانا کھاتے ہیں کم جو ہے دنیای امور کو اہمیت دیتے ہیں زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت رسولی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور قرآن پاک کی تلاوت میں خرش کرتے ہیں یہ جو فنکشن ہے یہ جو کام ہے یہ دراصل کیا فائدہ دیتا ہے جسمانی بدن کو حدیث کے تناظر میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ سائنس کے تناظر بھی گفتگو ہوگی لیکن میں ایک واقعہ آپ کو حدیث کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مختلف علاقوں سے مختلف باچھاؤں سے مختلف ملکوں سے مختلف قبیلوں کے سرداروں سے اور مختلف امیر ملکوں سے خانوں نے اربابوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدی اور توفے آتے تھے ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک باچھا نے ایک یہودی طبیب بھیجا کہ اس کو مدینے میں جو ہے نا اپوائنٹ کیا جائے یعنی اس کو وہاں لگایا جائے اور یہ خدمت کرے گا جو مناسب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا عجر یا جو ہے وہ عجرت عجرت اس کو جو ملے گی اس کا روزگار چلے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک جگہ اس کے لئے مختص کر دی کہ آپ وہاں جا کر اپنا کلینک چلائیں وہاں جا کر اپنا مطب کریں وہ حکیم صاحب وہاں گئے اور انہوں نے اپنا مطب کیا اس میں تین چار مہینے گزر گئے وہ حکیم صاحب دوبارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ ہے میں تو تین چار مہینے سے یہاں خدمت سر انجام دے رہا ہوں لیکن میرے پاس تو مریض آتے ہی نہیں ہیں بہت کامشاز ہونا ادھر کو یہ کہا جاتا ہے میں کس طرح زندگی گزاروں گا اور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو منع کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبل کہ میں کسی دوسری ریلیجن سے ہوں یا کسی دوسرے علاقے سے آیا ہوں شاہد لوگوں میں کوئی ایسا رجحان ہوتا ہو کہ اپنے علاقے کے غیر طبیب سے وہ علاج نہ کرتے ہوں تو کیا کوئی ایسی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ایسی بات کوئی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ سنت رسول کو فالو کرتے ہیں اور یہ سب صورت رسول پر زندگی گزارتے ہیں اس نے پوچھا وہ کیا ہے صورت رسول ایک پانی کیلئے ایک ہوا کیلئے اور ایک کھانے کیلئے